مکڈونلڈ سٹائل چکن پیٹیز برگر کی ریسپی کو چکن پیٹیز کی ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں انشاءاللہ کسی بھی بڑے برینڈ کو یہ ریسپی مار دے گی اور ان پیٹیز کو بنا کے سٹور کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ ان چھٹیوں کے اندر اس طرح کی فوڈز تیار کر کے رکھ لیں اور جب بچوں کے سکول کھلیں تو انہیں لنچ میں بریک فارس میں یہ ساری چیزیں آپ کھلا سکیں یہاں پہ میں نے دو طرح کا چکن لیا ہوا ہے اور کچھ پانچ طرح کے مسالے لیا ہوا ہے ہ ہمیں یہ دو طرح کا چکن کیوں چاہیے جو کمرشل فوڈ بنتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ چکن کے ان پیسز کے ساتھ چکن کی فیٹ کا استعمال ہوتا ہے وہاں پہ جو بچا کھوچا مال ہوتا ہے وہ سارا کیمے کے اندر جاتا ہے جو چکن کے اوپر سے چکن کی سکن اترتی ہے اس کو نگٹس میں چکن پیٹیز میں اس طرح کی ریسپیز کے اندر جس میں کیمے کا استعمال ہونا ہوتا ہے اس فیٹ کو استعمال کیا جاتا ہے سکن کو استعمال کیا جاتا ہے ایکچولی تو اس سے اس کے اندر ایک الاسٹک ٹیکچچر آتا ہے کھانے میں ماؤس فیل اچھی آتی ہے اور فیٹ ہوتی ہے تو وہ جوسی رہتے ہیں اور ٹرائے نہیں ہوتے تو اسی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے دو طرح کا چکن ہی ایوز کریں گے اس سے آپ کو وہی سیم ماؤس فیل بھی ملے گی اور اچھا ذائقہ بھی ملے گا آپ نے یہ کرنا ہے چکن تھائیز ہوتی ہیں جو درم سٹک کے ساتھ لیکوالا پورا پیس لیں تو اس میں سے ڈرم سٹک نکال دیں تو یہ حصہ بچتا ہے اس میں یہ ہڈی ہوتی ہے اس ہڈی کو آپ نکال لیں اور یہ تھائے کا پیس آپ کے واس بچ جاتا ہے اس کو چھوٹے ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا ہے پانچ سو گرام یہ والا چکن لینا ہے چکن کا سینہ لے لیں اس کو چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیں بونلس سینہ آپ کو چاہیے پانچ سو گرام یہ چاہیے ایک آپ کو چوپر چاہیے اس چوپر کے اندر آپ نے یہ چکن ڈال دینا ہے اس میں آپ کو پندرہ گرام نمک چاہیے جو کہ تقریباً ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ بنے گا ایک ٹی سپون اور کوارٹر ٹی سپون لے لیں تو پندرہ گرام نمک آپ کا پورا ہو جائے گا یہ جو نمک میں نے شامل کیا ہے اس کو پنک سالٹ بولتے ہیں اور پنک سالٹ آم زبان میں جو ہمارا کھیوڑا والا نمک ہوتا ہے اس کو بولا جاتا ہے لیکن ایک اور پنک سالٹ استعمال ہوتا ہے اس کو کیورنگ سالٹ بولتے ہیں ہم نے کسی ایک ریسیپی میں شاید اس کو استعمال کیا تھا میں اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اس میں پریزرویٹفز کے بارے میں میں نے کافی چیزیں بتائی ہیں تو اگر آپ اس کو کمرشلی بنا رہے ہوں آپ نے پروڈکشن کرنی ہو تو پھر آپ کو کیورنگ سالٹ کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ گوشت کے اندر ٹاکسنز نہائیں تو اس کی ریشو ہوتی ہے کہ آپ نے ویٹ کے حساب سے کتنا اس کو استعمال کرنا ہے گھر میں بچے استعمال کریں گے آپ کھائیں گے تو کیمیکلز کے بغیر بنایا جا سکتا ہے اور ایک مناسب ٹائم تک سٹور بھی کیا جا سکتا ہے اس کو نمک کے بعد اس میں آپ نے تین گرام سفید مرچ ڈال لی ہے جو کہ تقریباً آدھا ٹی سپون بنے گی تین گرام ہی اس میں آپ نے کالی مرچ ڈال لی ہے کالی مرچ تھوڑی موٹی کٹی ہونی چاہیے اور یہ کالی مرچ بھی تقریباً آدھا ٹی سپون بنے گی اس کے بعد تین گرام اس میں پیپری کا جائے گا جو کہ آدھا ٹی سپون ہی بنے گا اس کے بعد اس میں ہم نے نو گرام لسن پاورڈر ڈالنا ہے جو کہ ایک ٹی سپون رہے گا بھر کے آپ ایک ٹی سپون ڈال لیں گے تو یہ لسن پاورڈر نو گرام بن جائے گا وہ آپ نے اس میں شامل کر لینا ہے کیورنگ سالٹ کے علاوہ جو کمرشل فوڈ ہوتی ہے اس میں فلیور انہانسر بھی ڈالے جاتے ہیں جو کہ آپ کی زبان پر ایک اچھا ذائقہ چھوڑتے ہیں جس سے آپ کو لگتا ہے کہ یار میری چیز اس طرح کی نہیں بن رہی اور فلیور انہانسنگ کے مقصد کے لیے جو سب سے زیادہ انڈسٹری میں چیز یوز ہوتی ہے اجینو موتو ہے مونو سوڈیوم گلوٹامیٹ یہ فلیور انہانسر ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ اس کے کافی نقصانات ہیں تو آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن اس کا ایک آلٹرنیٹ بھی ہے یہ اجینو موتو ہے اگر آپ اس کو نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ چکن پاوڈر ہے یہ چکن پاوڈر اس کے فلیور کو سبسیچوٹ نہیں کرے گا اس کا ایک الگ فلیور ہوتا ہے یہ چکن کے فلیور کو تھوڑا سٹرانگ کرے گا بس تو اس ریسپی کے لیے ہم چکن پاوڈر کا ہی یوز کر لیں گے ایک ٹیبل سپون یا آپ کو چھے گرام چاہیے اب اس چکن کو مکس کرتے ہوئے چاپ کرتے ہوئے آپ نے اس میں دو ٹیبل سپون وائٹ وینیگر یا سرکہ شامل کرنا ہے اس سے بھی چکن کا جو ماؤت فیل اور اس کا جو ٹیکچر ہے وہ انہانس ہوگا آپ کی پیٹی زیادہ جوسی رہے گی اور اس چکن کو سارے کو ٹینڈر آئیز کرے گا اس چکن کو میں نے مکس کر لیا ہے اگر اس میں اس طرح چھوٹا موٹا پیس رہ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایزیلی پیٹیز کے اندر کک ہو جائے گا بلکہ یہ اچھا ٹیکچر ہی دے گا اس مکسر کو ہم یہاں سے نکال کے الگ اسے بول میں ڈال لیں گے اسی طرح اس کو چپ چپا ہونا چاہیے اور اس سے پھر آپ کی بہترین پیٹیز بنیں گی اتنے سائز کی یہ چکن پیٹیز بنیں گی اور اس طرح ہم نے ان کو شکل دینی ہے تو کیونکہ ان پیٹیز کو ہم نے فریز کرنا ہے تو ہمیں کسی قسم کی لیئر چاہیے تاکہ ہم ان کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ سکیں ان کو سٹیک کر سکیں تو اس کے لیے میں یہاں پہ بیکنگ پیپر یوز کر رہا ہوں میں نے بیکنگ پیپر لے کے یا بٹر پیپر آپ کہہ سکتے ہیں لے کے اس کو اس طرح چوڑے ٹکڑوں کے اندر کٹ لیا جتنی ہماری پیٹی ہے تقریباً اتنا سائز ہے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر رکھتے جائیں گے اور پیٹیز بنا کے ان کے اوپر رکھتے جائیں گے تو سب سے پہلے ایک پلیٹ رکھ لیں اس پلیٹ کے اندر آپ نے ایک بٹر پیپر رکھ لینا میں یہاں پہ پریسائز پیٹیز بنانے کے لیے چھوٹے سکیل کا استعمال کروں گا ہاتھ کو تھوڑا آئل لگا لیں کیونکہ یہ کیمہ چپ چپا ہے اور یہاں سے یہ کیمہ آپ نے لینا ہے اس کو رکھنا ہے اس بٹر پیپر پہ اور تقریباً چونسٹھ سے پینسٹھ گرام آپ نے اس کا وزن لے لینا ہے یہ میرے پاس کوکی کٹر ہے جو کہ تقریباً چار انچ کے قریب ہے ہم اس کو سائیڈوں پہ رکھیں گے اس کیمہ کو دبا کے برابر کر لیں گے اس کام کے لیے بڑا اچھا ایک ٹول آتا ہے جس طرح یہ چھوٹا شامی میکر ہے اس طرح بڑا پیٹی میکر بھی آتا ہے یا بیف برگر کی پیٹیز بنانے کے لیے بھی آتا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس یہ ساری چیزیں نہ ہوں وہ ہاتھ سے بھی بنا سکتے ہیں رفلی جب یہ اس طرح فلیٹ ہو جائے تو اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کو تھوڑا بڑا کر لینا ہے تو یہ تقریباً چار انچ کے سائز میں آ جائے گی اور یہ پیٹی تیار ہو چکی ہے اس کو اس طرح اٹھانا آسان ہے ہینڈل کرنا آسان ہے اگر اس طرح کی لیئر ہو اس طرح سٹیک کریں اور پیٹیز کو ایک ٹری میں رکھتے جائیں اس ریسپی سے آپ کو پندرہ پیٹیز ملیں گی اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ساری پیٹیز ہیں ان کو فریزر کے اندر رکھنا ہے آدھے گھنٹے سے لے کے ایک گھنٹے تک پیٹیز تو ہماری بن جائیں گی ان کو سٹور بھی ہم کریں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک برگر کی ریسپی بھی دیں گے جس میں مین چیز اس کی سوس ہے تو سوس پناتے ہیں اور جب بھی آپ کوئی برگر سوس پنایں تو اس کو اٹ لیسٹ دو تین گھنٹے فریج میں لازمی رکھیں جیسے ہم نے پیٹیز کو فریزر میں رکھا ہوا ہے ہم یہ سوس پنا کے فریج میں رکھ دیں گے اس کے سارے فلیورز کمبائن ہو جائیں گے اگر آپ نے آج کوئی سوس پنایا ہے آپ اس کو کل ٹیسٹ کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکا ہوگا ایک کپ ماینیز چاہیے اس کو کسی ایک بول میں ڈال لیں گے اس پہ آپ نے مسترد شامل کرنا ہے ایک ٹی سپون وائٹ وینگر ایک ٹی سپون اس کو کر لینا ہے مکس اچھی طرح تو یہ آپ کی بڑی ایک اچھی مسترد سوس بن جائے گی پیٹیز ہماری تیار ہیں فریج میں بھی ان کا ٹائم تقریباً پورا ہو چکا ہے اب ہم نے ان کی کرسپی کوٹنگ تیار کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو تین چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلا انگریڈینٹ کون فلیکس ہیں یہ پیٹی کو کریں گے باہر والی جو کوٹنگ ہے اس کو بہت زیادہ کریں گے آپ ان کی جگہ بریڈ کرنگز یوز کر سکتے ہیں اگر اویلیبل ہوں دوسرے نمبر پہ ہمیں میدہ چاہیے آدھا کپ میدہ آپ نے لینا ہے اور دو انڈے چاہیے چوپر لے لیں دوبارہ سے اس کے اندر کون فلیکس ڈال لیں ایک ٹی سپون ان میں وائٹ پیپر ڈال لیں تھوڑا سا نمک ڈال لیں دو پنچ کے برابر کون فلیکس کو آپ نے اس کنسسٹنسی میں رکھنا ہے ان کے اندر تھوڑا تھوڑا ٹیکسچر ہونے چاہیے بہت موٹے بھی نہیں ہونے چاہیے ان پیٹیز کو فریج میں رکھا تھا اس سے یہ ہوگا کہ تھوڑی سی سخت ہو جائیں گی اور اس طرح اپنی شکل تھوڑی برقرار رکھ سکیں گے یہاں سے ایک پیٹی لیں گے اس بٹر پیپر سے ہٹا لیں گے اور یہ بٹر پیپر سائیڈ پر رکھتے جائیں یہ دوبارہ کام آئیں گے اس کو سب سے پہلے آپ نے اس طرح میدے کے اندر ایک کوٹ دینا ہے اس طرح اور جو ایکسٹر ہے اس کو آپ نے اتار لینا ہے اس کے بعد اس کو لے جانا ہے آگے انڈے کے اندر اور یہاں پہ اس کو ایک ڈپ لگانا ہے انڈے میں اب ان کو لے جانا ہے کون فلیکس کے اندر اور اچھی طرح اس پیٹی کو کون فلیکس کے اندر آپ نے کوٹ کر لینا ہے اور یہ آپ کی کوٹنگ کے ساتھ پیٹی تیار ہو چکی ہے اب وہی والا بٹر پیپر لے لے اور اس طرح ان کو رکھتے جائیں گے پیٹیز کی آپ کوٹنگ کر لیں تو اس طرح آپ کے پاس یہ کچھ پیٹیز نظر آئیں گی جس طرح بازار سے آپ کو پیٹی ملتی ہے اسی طرح کہ اس کے اوپر کرمز آئیں گے اور اسی طرح کی کرسپنس آئیں گے اب پیٹیز تو ہم نے تیار کر لی ہیں آپ ان کو اس طرح فریز نہیں کریں گے ہم نے ان کو فلیش فرائے کرنا ہے کیا جاتا ہے فریز کرنے سے پہلے وہ ریڈی تو ایٹ ہوتی ہے بس آپ نے بعد میں اس کو تھوڑا ری فرائے کرنا ہوتا ہے اس میں وہ اس کی کوکنگ بھی کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ فریش بھی ہوتی ہے آئل ہی بھی نہیں ہوتی وہی کام ہم نے یہاں پہ کرنا ہے جو انڈسٹری میں ہوتا ہے ہم اس کو فریز کرنے سے پہلے ان کو سٹور کرنے سے پہلے فلیش فرائے کریں گے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ آئل ڈال کے ایک پین کے اندر اس کو گرم کیا ہوا ہے تو جیسے ہی آئل پروپر ٹیمپریچر پہ پہنچتا ہے تو ان کو ہم فری کریں گے آپ نے پین کے نیچے تیز آگ جلانی ہے چار سے پانچ منٹ کے لیے تیل کو گرم کر لینا ہے اگر سیلسیس میں ٹیمپریچر میں آپ کو بتاؤں تو ون تھرٹی سے ون فورٹی ڈگری سیلسیس اس کا ٹیمپریچر ہونا چاہیے تیل یہاں پہ گرم ہو چکا ہے اب یہ جو پیٹیز ہم نے تیار کر کے رکھی ہیں یہ اس ہی آئل میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں بٹر پیپر یہاں پہ بھی آپ کے کام آئے گا کہ آپ اس کو اس طرح آرام سے سلائٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر چار چار پیٹیز کر کے ہم ایزیلی فرائے کر سکتے ہیں اس پین میں اگر آپ نے زیادہ فرائے کرنی ہے تو آپ کوئی بڑی کڑائی لے کے اس میں فرائے کر سکتا ہے ان پیٹیز کو آپ نے ڈیپ فرائے کرنا ہے ان کو شیلو فرائے نہیں کرنا یہاں پہ تین سے چار منٹ لگیں گے یہ ایزیلی فرائے ہو جائیں گے فلیش فرائے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کو سٹور کر سکیں گے پیٹیز کو فریز کرنے کے لیے جو فرائے ہیں اس میں تین منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا کیونکہ ہم نے ان پیٹیز کو صرف اتنا فرائے کرنا ہے کہ باہر سے یہ اپنی شکل برقرار کر لیں اس طرح یہ دیکھے بنی ہوئی ہے پیٹیز اور یہ ٹوٹے نہ آپس میں جڑے نہ باقی ان کی جو فائنل کوکنگ ہے وہ جب ہم ان کو پکائیں گے اسی پوائنٹ پہ ہوگی یہ دیکھ رہے ہیں شکل بالکل بازار جیسے آپ کو پیٹی ملتی ہے وہی سیم شکل ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح بہترین اس کی لوک آگئی ہے جس طرح آپ بازار سے خریدتے ہیں وہی سیم چیز ہے اب ان پیٹیز کو آپ نے یہاں پہ تھوڑی دیکھ تھنڈا بنے دینا یہ پیٹیز تھنڈی ہو چکی ہیں ان کو ہم فریزر کے لیے تھوڑا پیک کر لیتے ہیں اس کے لیے یہ سینڈوچ پیکز آتے ہیں آپ یہ لے سکتے ہیں کوئی اور شاپ پر کوئی زپ لوگ بیگ کچھ بھی آپ لے سکتے ہیں بس ان کو آپ نے کٹھا سٹیک کر کے سٹور کر لینا جیسے یہ بیگ ہے اس کے اندر آپ کی پانک بان چھے چھے پیٹیز ایزی لی آ سکتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح اس کے اندر کال دے جائیں یہ دیکھیں چھے پیٹیز آپ کی کٹھی ایزی لی آ جائیں گی اس کو یہاں پہ ٹیپ کریں یا اس کو زپ لوگ بیگ میں ڈالیں اور اس طرح ان پیٹیز کو آپ سٹور کر سکتے ہیں آپ کسی اچھے برینڈ کی یہ پیٹیز لیں تو اتنی چھے پیٹیز آپ کو یہ تقریباً ساڑھے پانچ سو چھے سو روپے کی ملتی ہیں اور گھر پہ آپ ایک کلو چکن سے تقریباً پندرہ پیٹیز ایزی لی بنا سکتے ہیں اور ان کو اس طرح سٹور کر سکتے ہیں بگر بنانے کے لیے یہاں سے ایک پیٹی نکالتے ہیں اور اس پیٹی سے بگر بناتے ہیں جب آپ پیٹیز کو کھانے کے لیے فرائے کر رہے ہو جیسے آپ نے فریز کر دیا تو ان کو ڈی فراسٹ نہیں کرنا آپ نے باہر نکال کے ڈریکٹلی فرائے کرنا ہے اور ڈی فرائے کرنا ہے تو آپ کو اچھا ٹیسٹ ملے گا آپ ان کو شیلو فرائے کر سکتے ہیں لیکن شیلو فرائنگ سے یہ آئلی ہو جاتی ہے پیٹیز تو یہاں پہ ہم دو پیٹیز دوبارہ سے آئل میں آل دیتے ہیں اور ان کو یہاں پہ ہم نے فرائے کرنا ہے دنی دیر یہ پیٹیز فرائے ہو رہی ہیں ہم برگر بنز کو بھی ٹوسٹ کر لیتے ہیں تو دو بنز لیے ہیں اور ان کو توے کے اوپر تھوڑا ٹھوڑا ٹوسٹ کر لیں آپ چاہیں تو بٹر لگا سکتے ہیں بٹر کے بغیر بھی ٹوسٹ کر سکتے ہیں اور ان پیٹیز کو تھوڑا گہرہ کلر آنے تک ہم نے فرائے کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے کرسپی ہو جائیں یہ پیٹیز جب پکتے پکتے اوپر فلوٹ کرنا شروع ہو جائیں تو آپ کو بتا چل جائے گا یہ فرائے ہو چکی ہیں ان کو یہاں سے نکال لیں گے یہ جو ہم نے سوس پنا کر رکھی تھی اور ساتھ میں کچھ یہ لیٹس ہے یہاں پہ آپ نے برگر بنز لینے ہیں یہ سوس لینے ہیں ان کو اس طرح کوٹ کر لینا سوس سے آپ تھوڑی کم جتنی لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اس طرح تو یہ برگر ہمارا ریڈی ہے اور اس کے اندر ہماری ہوم میڈ پیٹی ہے اس کو ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ جو پیٹی کے اندر کرنچ آ رہا نا یار کسی بھی اچھے فاس فوڈ سے آپ کمپیر کریں گے تو آپ کو اس میں کوئی کمی نہیں ملے گی بہت کمال برگر ہے بنا کے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے منشاءاللہ بہت مزا آئے گا آپ کو اگر آپ کو یہ رہ سے کہ اچھی لگی ہے تو اس کو لازمی شیئر کیجئے تاکہ وہ لوگ جو اس طرح کی فوڈ بنانا چاہتے ہیں ان کو تھوڑی آسانی ہو جائے آپ سے ضرور ملیں گے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ